آپ دیکھ رہے ہیں سیٹینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیٹینیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاست قبریں تلنگانہ بھر میں وزیراعظم نارندر موڈی اور بی جے پی کے پتلے نظر آدیش تلنگانہ میں بی جے پی کی جانب سے ٹی آر ایس کا ارکان اسمبلے کی خریدی کا الزام لگاتے ہوئے ٹی آر ایس کی جانب سے ریاست کی سطح پر احتجاج کیا گیا حیدر آباد کے علاوہ ازلا مدک، عادل آباد، نرمل، سرسلہ، گدوال، ونہ پتری، سنگرنڈی، کریم نگر اور ریاست کے دیگر کئی مخامات پر بھی احتجاج کیا گیا پارٹی خائدین اور کارکنوں نے وزارہ کی موجود کی میں ریاست بھر میں بی جے پی اور وزیراعظم موڈی کی علامتی پتلے نظر آدیش کیے نرمل میں وزیر جنگرات، اندرہ کی رینڈرڈی، نظام آباد میں وزیر پرشاند رڈی اور دیگر مخامات پر ارکان اسمبلی گنے بھاسکر اور بلکہ سمن نے منگولو حلقے کے چندور میں دھرنا دیا اور بی جے پی کا پتلہ جلایا پارٹی لیڈروں نے وخار آباد زلے کے پیڈمول منڈل مستقیر میں ٹی آر ایس کے ایمیلس کو فسانے کی سازش کے واقعے کے خلاف نرندر بودی کا پتلہ جلایا زلے محبوب آباد میں بھی ٹی آر ایس کی جانب سے احتجاج کیا گیا زلے مستقیر میں منصفل شیئرمن رام مہنڈرڈی کے خیادت میں احتجاج مظاہرہ کیا گیا اور وزیر آزم بودی کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کے پتلے جلائے گئے ٹی آر ایس لیڈروں نے کھمبن کے الگ نور میں مرکزی حکومت کا پتلہ نظر آدش کیا حرکان اسمبلی کونیرو کمپنا اور اترم سکونے آصف آباد میں نرندر بودی کا پتلہ نظر آدش کیا حیدرباد کے یتیم خانے میں نابالخ لڑکی کے ساتھ گہنونی حرکت شہر کے یتیم خانے میں لڑکی کے ساتھ قسمت دری کرنے کا شرمناک واقعہ بریش آیا پولیس نے اس معاملے میں نریٹمیٹ کے جیجے نگر میں واقعے گریس یتیم خانے کے ایکانٹن مرلی کے علاوہ ایک اور شخص کو گرفتار کر جا انسپیکٹر پولیس نرسیمہ سوامی نے میڈیا کو بتایا کہ یتیم خانے سے چار لڑکیاں لا پتہ ہو گئی تھی انیس اکٹوبر کو پولیس اسٹیشن میں گمشت کی کا مقدمہ ترشیہ گیا لا پتہ ہونے والی لڑکیوں میں تین بالغ ہیں وہ لڑکیاں یتیم خانے سے اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو چلی گئی تھی جب ان سے معلومات حاصل کی گئی تو ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کے ساتھ جنسز یادتی کی گئی جس کے بعد پولیس نے انات آشرم کے کانٹنٹ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ٹی آر ایس کے ارکان اسمڈی کو خریدنے کا ڈراما پرگتی بھاون میں تیار کیا گیا مرکزی وزیر کشن ڈڈی نے کہا مرکزی وزیر سیاحت کشن ڈڈی نے ٹی آر ایس کے چار ارکان اسمڈی کو خریدنے کی کوشش کے الزام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ فارم ہاؤز میں پکڑے گئے تین افراد کا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے کشن ڈڈی نے کہا کہ یہ سارا ڈراما چیف منسر چندر شکرہ کے خیام گاہ پر پرگتی بھاون پر کیا گیا اور پرگتی بھاون میں ہی اس ڈرامے کا سکرپ تیار ہوا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو ارکان اسمڈے کی خریدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بی جے پی کسی رکن اسمڈے کو پارٹی میں شامل کرنا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلے انہیں استفاہ دینے کی ترغیب دے گی کشن ڈڈی نے کہا کہ پکڑے گئے ایک شخص کو ان کا حامی قرار دے رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ منگور زمین انتخاب میں اپنی شکست کے ڈر سے ٹی آر ایس اس طرح کے ڈرامے کر رہی ہے ملون راجہ سنگھ کے خلاف درج پیڈی آئٹ سے متعلق ایڈوائزاری بوٹ کا اہم فیصلہ پیڈی آئٹ ایڈوائزاری بوٹ نے بی جے پی کا موطلق نسیم نے ملون راجہ سنگھ کے پیڈی آئٹ پر اہم فیصلہ سنایا ہے بوٹ نے پولیس کے ذریعے درج پیڈی آئٹ کو بارخرا رکھا ایڈوائزاری بوٹ نے راجہ سنگھ کے خلاف درج پیڈی آئٹ کو ختم کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا جس سے ملون راجہ سنگھ کو بڑا چھٹکا لگا اس فیصلے کے بعد ملون راجہ سنگھ کو ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست دائر کرنے کا موقع مل گیا بی جے پی کے موطلق نسیم نے ملون راجہ سنگھ پر آئیت پیڈی آئٹ کیس کی روزشتہ مہینے ہیدر آباد کے بیگم پیٹ کے گرین لینڈ گیسٹ ہاؤز میں پیڈی لاؤ ایڈوائزاری بوٹ نے کیس کے سمات کی تھی اس کیس کے سلسلے میں منگل ہارٹ پولیس نے پہلے ہی پیڈی آئٹ ایڈوائزاری بوٹ کو راجہ سنگھ کے خلاف پیڈی آئٹ درج کنے کی وجوہات اور ثبوت فراہم کیا تھی راجہ سنگھ نے چرلاپلی جیل سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سمات میں شرکت کی ملون راجہ سنگھ کی بیوی اوشہ بائی اور ان کے وکیل کرونا ساگر ایڈوائزاری بوٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے اس موقع پر ملون راجہ سنگھ نے ایڈوائزاری بوٹ کے سامنے دلیل دی تھی کہ ان کے خلاف غیر خانونی طور پر پیڈی آئٹ درد کیا گیا ہے راجہ سنگھ کی بیوی اوشہ بائی نے پہلے ہی اس لنسلے میں ہائی کورٹ میں ارزی دائر کی ہے دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد پی ڈی لاؤ ایڈوائزاری بوٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا تھا اور کل اپنا فیصلہ وہ سنا دیا کیٹیا نے ناغل فلائی آور کا افتتہ کیا ریاستی وزیر بلدین عظمانوس کیٹیا نے گریٹر حدرباد کے حدود ناغل میں 143 کروڑ روپے کے مسارف سے تابع کردہ چھے لائن پر اگر تک عوام وہ ٹرافک مسائل سے چھٹ کر حاصل ہوگا بعد ازاں کیٹیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر حدرباد تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساتھی شہر کی توسیح کے ساتھ آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے عوام کو بنیادی سہولتیں پراہم کرنے اور مستقبل میں شہر کی ضرورتوں کو بندی نظر رکھتے ہوئے تلنگانہ حکومت انفراسکچر کو فرغ دینے کیلئے بڑے پیمانے پر ترقیاتی اور تعمیرات اخدامات کر رہی ہے پرانے شہر کے ٹرافک سگنلز کو کارگرد بنانے کی ضرورت حادثات نظرہ پرانے شہر میں نصب کیے کہ ٹرافک سگنلز کو آخر کب کارگرد بنایا جائے گا شہر حدرباد میں ٹرافک نظام کو بہتر بنانے اور ٹرافک کے بہو میں آسانی کے ساتھ ساتھ حادثات سے پاک سالکوں کو یقینی بنانے کے لئے مجلی سے بلدی عظیم در حدرباد اور ٹرافک پولیس کی جانب سے پرانے شہر کی کئی سڑکوں پر ٹرافک سگنلز کی تنصیب کے اخدامات کی گئے اور کئی مخامات پر ٹرافک سگنلز کی تنصیب کا مل مکمل بھی کر لیا گیا لیکن اس کے باوجود پرانے شہر کے کئی اہم سڑکوں جیسے انجن بولیل، فلک نمہ، بی بی بزار چورہا، اعتبار چوک چورہا کے علاوہ دگر مخامات پر نصب کیے گئے ٹرافک سگنلز کو کارگند بنانے میں کی جانے والی تاخر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیچمسی اور ٹرافک پولیس کو ان مصروف سڑکوں اور گنجان آبادیوں کو حادثات سے پاک اور آسان ٹرافک کے باہو کوئی اخینی بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے منگول میں انتخابی مہم اروج پر پہنچ گئی ہے اہم قائدین جلسے عام سے خطاب کریں گے اسمیلی حلقے منگول میں انتخابی مہم اروج پر پہنچ چکی ہے دیوالی تہوار کے وقفے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین دوبارہ منگول کا رخ کر رہے ہیں جس سے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں انتخابی مہم کے اختتام کے لیے صرف پانچ دن باقی رہ گئے ہیں ہر سیاسی جماعت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے اور رائے دہندوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انتخابی مہم چلا رہی ہے اور اپنے بڑے قائدین کے ساتھ جلسے آم کا انقاط کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں تیرنگانہ بی ایس پی کے سربراہ آر ایس پروان کمان نے پارٹی کے امیدوار کی تائید میں انتیس اکٹوبر کو نائرہ اینپورٹ پر جلسے آم کا انقاط کرنے کا فیصلہ گیا چیف ملسر کے سیاد تیس اکٹوبر کو شنڈور میں منقض ہونے والے ٹی آر ایس کی جلسے آم سے خطاب کریں گے اکتیس اکٹوبر کو منقض ہونے والے بی جی بی کی جلسے آم سے بی جی بی کی قومی صدر جی پی نیڈا خطاب کریں گے ایسے میں نے حلق مانگوڑ کی کانگریس امیدوار پالوہ عشرہ ونتی ستہائیس اور اٹھائیس اکٹوبر کو بھارت جوڑو یاتنہ میں رہول گاندی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گی ایسے کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہی ایسی جنیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈی لکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9959023786 9959023786 95815280029493854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way If yes then you are at the right place because cosmolyte AAC lightweight block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies cosmolyte AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to cosmolyte AAC blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction lightweight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance cosmolyte is all set to emerge as south india's most preferred brand in AAC lightweight block so what are you waiting for let's build with cosmolyte and stay happy because we don't only build structures we build happiness cosmolyte light up your life